زندگی اسی کی جس کی موت پہ زمانہ افسوس کرے گا لیو یوں تو ہر سکس آتا ہے دنیا میں مرنے کے لئے بلکل دوستو ایسے بہت چہرے آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں یاد وہی رہتے ہیں جنہوں نے اس دیش اور سماج کو اپنی ایک الگ چھوی دی ہے اپنی ایک الگ پہچان دی ورس 1971 میں گرام نارائنپور جنپد باندہ میں ایک پرتشت کائست پریوار میں جنمے دیوین سریواستو جنہیں کمار دیوین کے نام سے بھی جانتے ہیں ان کے پتا مدن گوپال سریواستو ایک سرکاری ملازم تھے اور ان کی ماتا رام کماری سریواستو ایک کسل گرہڑی تھے کشاگر بدھ کے دیویندر ایک بہن اور تین بھائیوں میں دوسرے نمبر کے تھے آپ نے جے پی شرما انٹر کالج باندہ سے شروعاتی پڑھائی پوری کی پھر سب کچھ چھوڑ مجدوروں کسانوں سوشتوں کو سنگٹھت کرنے نکل پڑے سماج میں سمرستہ کے پیروکار ایک ایسا اناشک آڈمور ہین کرمیوگی جو اپنے جیون کے انتیم بھیلا تک راشت اون سماج کے لیے جیا ہاتھے پورائے تو ان کے پاس پریجنٹیشن کچھ ہی بھی کار کرنے کی ایک جبر جس ہونر تھی اور ان کے پاس سویم میں ہونر نہیں تھی لوگوں سے کام کیسے کرنا کرانا ہے لوگوں کو لے کر کے کام کیسے کرنا ہے یہ اس میں ان میں کھوڑیا تھی اور ایسا نہیں اس میں پترکارتا بیاغ آپ کا ساسن آپ کے پرساسن بیدھائک جی ملکہ سب ہی لوگوں کو مل کے لے کے یہ ان کی کھوڑیا تھی جیسے یمپی میں تھے وہ یہیں پر کیا اور بہت بڑی سوہیوگ کی بات ہے کہ اسی سمجھ جو ہے ان کا جو ہے بکرم سنگھ جی سے اپنا سوہیوگ ملا اور ان سے سماند ہوئے اور بکرم سنگھ جی ایسے تھے کہ جو ان میں ایک خوبی بھی ہے جو کسی بھی کو تراثنے کا کام بکرس ہی نہیں کرتے سردھے ڈاکٹر کمار دیوین جی ایک اچھ کوٹ کے وچارک ایوم کسل سنگٹھن کرتا ایوم سو دیسی ارث ویوستہ کے سمرتھت تھے جو ایک آت مواد کی اودھارنا میں وشواس رکھتے تھے وہ ایسے وقتہ تھے جن کے شبد کارکرتاؤں اور سہیوگی کے دلوں کو چھو لیتے تھے دیوین جی کارکرتاؤں ایوم یواؤں کے لیے آدرس پریرک اور جیون میں میل کے وہ پتھر تھے جسے ہر کوئی چھونا چاہتا ہے رجیجو 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 رجیز رجیجو رجیجو ڈیسی آپ کا آشیر واب ہے اور فتے وربکاس منجھ بھی آپ نے اچھا سجایا ہے تمام لوگ جڑتے چلے جا ہے اور ہم لوگوں کے لئے جو بھی ہو آپ دیسہ نردیết تیری لگاتا آپ رجیجو رجیجو آپ اپنے سنگٹھن کو رجیجو اور بکاس میں اس کے لئے کارے کے لئے بھائی جی سترانس ماہ سبا جو ہے گھرگر جا کر کے کاشتوں کو ایک ساتھ جوڑنے کا پریاس کر رہی ہے اور ہم لوگوں نے ویباہیت پرچے سمجھلن بھی شروع کیا اور ساموہیت ویباہ بھی کروایا رہی ہے تو پریاس یہی ہے کہ ادھک سادھک کاشتوں کو اپنے ساتھ جوڑیں اور ان کو لابہنویت کریں کس نے کسی طرح سے ان کو لاب لگے اور ہم سب لوگ لگے ہوئے کر رہے ہیں پریاس کر رہے ہیں اور پریاس کریں گے سارے تحصیلوں میں بلاکوں میں بھی ہم لوگوں کا سنگتھان مجھل سبا ہے اور ساتھ میں ہم آپ کے ساتھ مل کر ہم آپ کے ساتھ مل کر کھتے پوری ویتا سمنج کے ساتھ اپنے جیاد کے علاوہ بھی سرو سماج کے لئے بھی کام کرنے کا پریاس کریں آپ کا جو دلدیس رہے گا جی سرنیدیس رہے گا اس میں ہم اپنے کاشت کو تو جوڑیں گے لیکن سب کو بھی جو ہم لوگوں سے بند پڑتا ہے سب لوگ نیرانتر اس کے لئے رہا سکتا ہے ابھی کے وکات منج کے لئے آپ پیار کرتا ہوں سنگتھان کو اور ملید کی بہت سبسری ہوئی ہے سیوانی اور ستھا آپ کا پورا ساتھ سائی میں پورا سائی میں ان کے تابعیدیس آپ کو آگے بڑھائیں اور لگے ہوئے ہیں اب اس سے ساتھ آپ کی باتوں کو بھی ملکل جان دیا جائے گا سیوانی اور ستھا آپ ساتھ مل کے بکات منج کو آگے بڑھائیں جائے گا اور اس کو ختے پور میں اکنا اچھا نام دیا جائے گا اس کو ہر بیت کے نام موں میں یہ ناموں کی ہاں ختے پور بکات منج کی ایک سنگتھان ہے ختے پور جو گریب کا سرائے اور ایسے لوگوں کی مدد کر رہا ہے ہار آرمی نام لے سرے کہ ہاں جو ہم کو کوئی دکتہ دے ہم ختے پور بکات منج پہنچ پہنچ جائیں گے کارکر دیوین جی کے پاس پہنچ جائیں گے سردھے کمار دیوین جی کے ساماجی کاریوں میں بندیل کھنٹ بنیادی ادھکار منچ کے ساتھ مدھ پردیش کی آدیواشیوں کے لیے کیا گیا کاری سرو پر ہیں یہ لگ بھگ ورس 1998 میں جنپت فتح پور آئے ورس 2011-12 میں دیش کے پرکھات سماس سے بھی انہ ہجارے کے دوارہ دیش ویپی آندولن میں بھی آپ نے بھاگ لیا یہاں ان کے ملاقات بی پی پانڈے جی سے ہوئی دیوین جی نے پانڈے جی کے ساند میں تین ورسوں تک فتح پور آئے کاری کیا جیسا کی ان کا سبحاؤ تھا سماس سیوہ بس یہی وہ کاری تھا جس میں ان کو آنند آتا ہے یہ وہی دور تھا جنپت کی راجنیت عدتی بدلاؤ میں پرندت ہو رہی تھی تک کالین صدر ویدھائیق شیط کاسیم حسن کا انتیکال ہو گیا اور مدیورتی چناؤ بھاچپا کی یہ ششوی ویدھائیق پریوکرم سنگھ جی نے صدر ویدھائیق کا پدبھار سمالا عدنی ویدھائیق جی کی دو سنستھائیں تھی جس میں پتح پور وکاس منچ ایوام جنسک تیوہینی دیوین جی پتح پور وکاس منچ سے بطا اور صدر سے جڑے اس وقت اس سنستھا کے ادھچ سری راجین ساہو ہوا کرتے تھے دیوین جی کی کارسیلی اور وقتبھ لوگوں کو اتنا پربھاویت کرتا تھا کہ جلد ہی انہیں پتح پور وکاس منچ کا مہا سچو بنایا گیا اس کے بعد پتح پور وکاس منچ لگ بھک سبھی سنگٹھنوں کو لے کر سماج کے لیے مل جل کر کار کرنے لگا اچھے کاریوں کے لیے ماننی صدر ویدھائیک وکرم سنگ جی دوارہ تمانت بھی کر آیا فتح پور وکاس منچ کی کلپنا ہم لوگوں نے بیٹھ کر ایک دن کچھ سماج سے بھی ساتھیوں کے ساتھ بنائی تھی دیوین جی کا جادہ سمیں اس وقت مدی پردیش میں گزر رہا تھا ایک بار دیوین جی سے میں ملا دیوین جی سے ملنے کے اوپرانت مجھے ایسا لگا کہ ان کے اندر ایک سپارک ہے کچھ کرنے کا اور بہت ساری پرتیبھا ہے جس کا فل پوٹینشل فتح پور کو مل جائے تو شاید یہاں کے کچھ لوگوں کا بھلا ہو جائے گا اور ہم کو بھی یہ اچھا تھی کہ پورے جنپد کے سماج سے بھی مل کر اپنی باتیں اور اپنے وچار ساجہ کریں ایسا کوئی فورم بنیں تو اس کے تحت ان سے جب بات ہوئی تو ان کو بھی بڑا اچھا لگا اور انہوں نے کہا کہ نہیں ٹھیک ہے ایسا آپ اگر ایسا چاہتے ہیں تو میں آپ کے ساتھ مل کر کام کروں گا میں تین لوگوں کا نام لوں گا ویویکا ننجی شنکرہ چارے جی میں ان سے کمپیر نہیں کر رہا ان کو لیکن جتنے بھی بڑی سوچ کے لوگ ہوتے ہیں سماج کے لیے پورتا سمرپت لوگ ہوتے ہیں بڑی کم عمر میں ہی یہ لوگ چھوڑ کے چلے گئے ہیں ایسا اتحاس میں ہم لوگوں نے دیکھا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ ان کے اندر بہت پوٹینشل تھا اور بہت بڑی پرتباہ کے دھنی تھے کہیں نہ کہیں شریر کی نے ان کا ساتھ نہیں دیا اور اس کارن سے وہ آج ہمارے بیچ میں نہیں ہے لیکن یہ تیہ ہے کہ ان کو لوگ ہمیشہ بہت ہی بہت ہی پیار سے یاد کریں گے جن لوگوں کا انہوں نے بھلا کیا ہے جن کو انہوں نے شوچالیں دلائے ہیں گھر دلائے ہیں راشن دلائے ہیں کپڑے دلائے ہیں مطلب کئی بار تو ایسا ہوتا تھا کہ ہم کو لگتا تھا کہ دیویندری جی کو آرام کرنا چاہیے اور دیویندری جی آرام نہیں کر رہے ہیں اور اس سے ان کے شریر پر غلط پرباہ پڑ رہا ہے اور کئی بار میں ان سے کہتا تھا کہ آپ رات گیارہ گیارہ بجے بارہ بارہ بجے اس پر مجھے میسیج بھیجتے ہیں آپ سوتے کب ہیں آپ کام کم کرتے ہیں آپ یوجنا کب بناتے ہیں آپ کارڈر کو کیسے اٹین کرتے ہیں مطلب اتنے ملٹیپل آیام تھے ان کے کام کرنے کے کہ اس کو مجھے بھی آشار ہوتا تھا کبھی کبھی میں ان سے آگاہ بھی کرتا تھا کہ آپ اپنے شریر کا دھیان رکھئے لیکن اب اوپر والے نے جتنے دن ہم لوگوں کو دیئے ہیں پر ثوی پر سب کو اتنے ہی دین جینا ہے اس وچار سے اپنے آپ کو سنتوشتے لیتے ہیں سانسطہ کے پرمک کاریوہک ہو جانے کے بااد ورچھا روپڑ گرامیڑ پستکالے وردھا آشرم گرہنی دیدی کے ساتھ ساتھ گنگا یمنا پدیاترہ میں توامی ویجیانہ ننجی کے ساتھ ریوین جی نے اپنی اہم بھومی کا نیپھائی ڈیکٹر ڈیویر سیلاستو جی بندیل خند میں نربل سوشت اشہائے دین ہین مہیلاؤں کی سیوہ کرتے تھے اور وہاں پر ساماجی کالوں کو چلاتے ہوئے وہ فتے برائے فتے برانے پر میری ان سے ملاقات ہوئی کیونکہ یہاں بھی وہ بہت بڑے ساماجی کار کرتا تھے آج بھی ہیں ٹی پی پانڈے اور تشکی سکلا ان کی سنفہ میں مہیلاؤں کے اوپر کام چل لہا تھا اس کارکم سے وہ جھوڑے اور اس کارکم کو بہت اچھے طریقے سے کرتے ہوئے انہوں نے جنپد کے پرساسنیک مسیدنری میں جنپد کے رازنیت میں جنپد کے ساماجی چھت میں ایک خود اچھا اسٹھان بنایا اسی کڑی میں میری بھی ان سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے اپنی کچھ یوجنائیں مجھ سے ساجہ کی اپنے جو انہوں نے پورو میں کام کیے تھے ان کی پورے جو ان کے پاس پرمان تھے اگوارو کی گھڑن تھیں کچھ پستگیں تھیں اور اس طریقے جو انہوں نے اس کو اپنا سب دکھایا میں ان سے کافی پرہاوید ہوا انہوں نے ایک گندیل گھن پر مہیلہ ہنسا کو لے کر کے ایک پستک بھی لکھی تھی جس کا نام تھا گھاؤ اس پستک کو بھی میں نے دیکھا تو اس پستک کے مردیم سے اس کو معلوم ہوا کہ وہ بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں انہوں نے بہت کچھ شمتھائیں ہیں بہت ان کی پرتیبہ ہے اس پرتیبہ کو بیوک کرنے کے لیے 2015-16 کے درمیان ہم لوگوں نے پھتیور مکاسمنچ کے سحابنہ کی اس پھتیور مکاسمنچ کو لیڈ کرتے ہوئے ڈاکٹر دیمین سریوہستو جی نے جنپد کے انیان میں سوشید پیڑک مہلاؤں اور سوشید اگرس کے لوگوں کس کا ساتھ دیتے ہوئے ان لوگوں کے جیون میں خوشیالی لائے ان لوگوں کی مدد کرتے ہوئے انہیں سواج کی مکرہانے سے جوڑا جل سنرچھڑ کو لے کر گندیل کھنڈ میں کیا گیا کار ان کے ساماجی کاریوں میں پرمک مانا جاتا ہے کتھن ہمیں سپن دیکھ کر اسے پورا کرنے میں جھٹ جانا ہوگا سیوانی سیوانی جی سر آؤ جی سر یہ بتاؤ سنگٹھن کے کاری کی کیا پرگتی ہے سر تلات ابھے ٹھیک چل لہی ہے جو بردھا آسرم اللہ جو مداری فرکلا میں کھولا تھا وہ بھی ٹھیک ٹھیک چل رہا ہے کمپلیٹی ہاں دیکھتا یہ جو مہیرہ سا سکتے کارال کاؤں گوہتا کہ گاؤں گاؤں میں جا کے ٹیم بنانی ہے وہ بھی کمپلیٹ ہے سر تلات ابھے ٹھیک چل رہا ہے یہ سر تلات ابھے ٹھیک چل رہا ہے جی سر تلات ابھے ٹھیک چل رہا ہے بیدھاک جی بکرم بہیاں آئے تھے اور ان کی سمسیوں کا نیرہ کروڑ کر دو سیوانی جی سر اب سیکھو تک ساتھ بیتی سدا تلکے میں چلے جائے باہا کا جو بھی بانچی کو مئنے ہیں ان کو بھے ٹھیک چلی ہے ان کو مڈھائر کی سا ملوا کر ان کو لاغ دلوائیے سب کا جوہے سمسیاؤں کا اندرہ کروائی ہے یہ آپ کے رسپانزبیلٹی آپ نے کے ساتھ میں چلی جائے وہ کسے چلے جائیں گے بیتے ساتھ آتا ہوں سکر چلے جائیں گے ساہت پریمی سردھے دیوین جی بھارتی سماج کے ایک آتدہ کے پشدھر تھے وہ ورگ ہی نہیں سمرش سماج کی ستھاپنا کی اودھارنا پر وشواس کرتے تھے دیوین جی پتے پر وکاس منچ میں کام کرتے ہوئے انہوں نے ایکل کاوے پاٹ سرنکھلا بھی چلائی ڈاکٹر دیویند پتے پر وکاس منچ میں آنے کے بعد پتے پر وکاس منچ کی جو ستھاپنا ہوئی اس کے بعد انہوں نے کئی بھی بھاگ بنائے اس میں ایک ساہتک بھاگ بھی وہ ان کی روچی کا تھا مجھے ایسا لگا اس سے تمام ساہتکاروں کو انہوں نے اپنے ساتھ جوڑا اور کیول جوڑا نہیں ان کو کریاسیل بنانے کے لیے پرتیک مہینے ایک قوی ایکل کاوے پاٹ پرارم کریا ایکل کاوے پاٹ کا پرتھم کاوے پاٹ کرنے والا محمد سودان دکھت ہی تھا اور اس کے بعد دو لگاتار ایک ورس تک ایکل کاوے پاٹ چلتا رہا ایکل کاوے پاٹ کے ساتھ ساتھ انہوں نے کبھی گوشتیاں بھی کرائی کبھی کوشتیوں میں فتہ پور جلے کے کبھیوں کو بھولایا اور فتہ پور سے باہر کے بھی کبھیوں کو بھولایا اور وہ سوسل میڈیا میں آیا انہوں نے کوئی کتاب چھپائی یا نہیں چھپائی یہ مجھے پتہ نہیں ہے کیونکہ سوسل میڈیا میں انہوں نے کافی اپنی رچنے جس میں جنپت فتہ پور کے لگ بھگ سبھی سا ہتھکاروں کو ایک جھوٹ کیا دیوین جی دورہ نیسوارتھ بھاؤ سے کی گئی سماس سیوہ دین دکھیوں کسانوں کی پیڑا کو اپنی پیڑا سمجھنے والے دیوین جی تماج میں ایک اناشک کرمیوگی کی طرح چھائے رہے دیوین جی سوامی ویکارن بھارت کے پورو پردھان منتری اٹل بھیہاری باچپی ڈیوین جی ورطمان پردھان منتری سری نرین موڈی جی اوام اتر پردیش کے یششی مکھ منتری یوگی آدیت تناک جی کے وچاروں سے خاصے پر بھاوی دیوین جی بہت جیوانت بکتی تھے سنگٹھن آتمک ڈھانچے کو تیار کرنا سنگٹھن بنانے کا ان کی جو ایک بڑی عدبھور چھمتا تھی اور وہ کو بشواس بھی کرتے تھے سنگٹھن آتمک کاریوں کو سمپادیت کرنے میں ڈیوین جی کے جیون کے بارے میں اگر بات کروں تو اتنے سہج اور سوم میں اور اتنے اچھے بکتی تھے کہ ان کا پورا جیون ہی صرف سماج اور سماجک بشنگتیوں کو دور کرنے میں لگ گیا سماج میں کیا بہتر ہو شکتا ہے بلکل انتیم چھوڑ پر کھڑے بکتی کو کس طریقے لابھانمیت کیا جا سکتا ہے میندھارہ سے کس طریقے جوڑا جا سکتا ہے ان سب چیزوں کے پرتی دیوین جی بہت زیادہ اپنے اندر ایک اتھ سکتا رکھتے تھے ان سب چیزوں کو پورا کرنے کے لیے اس بکتی کو میندھارہ سے جوڑنے کے لیے تو پورا جیون ہی سماج کو سمرکت تھا دیوین جی کا سسور خریدی ندی کو جیون کرنے کے ایک بڑا پروڈیکٹ انہوں نے اپنے ہاتھ میں لیا جس کے لیے انہوں نے اتنی لمبی یاترہ کی پورے جلے کی کنارے سسور خریدی کے کنارے کنارے پوری یاترہ اتنے سارے لوگوں کو سنگتھت کر کے کیا ایک بڑا مدہ انہوں نے اٹھایا اور جس پہ انہوں نے پوری چھمتہ کے ساتھ اپنا کاری کیا ساماجی کریتیوں میں بڑا ان کا وہ رہتا تھا جیسے ان کو موقع ملتا تھا وہ ساری چیزوں میں بلکل تت پرتہ سے لگتے تھے دیوین جی کی ایک بڑی خاصیت تھی ساہت تک چھت رہو سنسکاروں کو بچانے کی بات ہو نئے نئے بیچاروں کو لے کر آگے بڑھنے کی بات ہو دیوین جی کا پورا جیون ہی صرف اور صرف ساماجی کاریوں میں ڈبے کچھلے لوگوں کو اٹھانے میں بڑھانے میں اور اپنے سنسکاروں کو ساماجی طور پر پرتشتہ دلانے میں اور سب جگہ گردے کے روک سے پیڑت دیوین جی ورس 2019-2020 میں وہ دور بھی دیکھا جو کووڈ کے نام سے وشو کے اتحاس میں انکیت ہے جس وقت پوری دنیا تھم سے گئی تھی ٹی وی ریڈیو سماچار پتروں دیش اور سہر کے حالات دیکھ کر بیماری کی اوستہ میں بھی دیوین جی سانت نہ بیٹھ سکے ڈاکٹر ڈیوینڈر جی کو میں ملی تھی سن 2001 میں جن کلیان مہا سمی تھی ڈاکٹر 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 ڈا تاکہ اس طریقے سے کرکے اتنے ابھیناوی قرار کرکے انہوں نے لوگوں کا دماغ بدنا اور ہم لوگوں نے ایک سال میں ارائے ہم لاکھوں ہنڈیٹ پرسنٹ ہنڈیٹ پرسنٹ ہمارا تارگیٹ کمپلیٹ ہوا تو وہ اس طریقے کی بیاقتی تھے اور ایک سب سے بڑی ان کی جو قوالٹی تھی وہ یہ تھی کہ وہ ایک چیز نہیں سوچتے تھے کسی ایک وشای میں کام نہیں کرتے تھے وہ بلکل میں کیا بتاؤں گولڈنگ گولی کہیں بھی فکس کر دیجئے ان کے پاس بہت سارے ٹارگیٹ تھے وہ کسی ایک بچے کو دیکھتے تھے اس کے بارے میں سوچنا شروع ان کے لیے کیا کیا جائے مہلاو کو دیکھتے تھے ان کے بارے میں سوچنا شروع اسی طرح جو میں فتے پور آئی فتے پور میں ساہیتے کا جو مجھے پہچان ملی ساہیتے کے شیطر میں میں یہ کہوں گی صرف اون کی وجہ سے لگ بھگ اپنی موت کے قریب ہوتے ہوئے بھی وہ نکل پڑے بھوکھے مزدوروں گریبوں پرواسیوں راہگیروں کو اپنے ہاتھ سے کھانا کھلانے جن کے گھروں کے چولے تھنڈے پڑے تھے وہاں تک راشن پہنچانا تتھا اپنے اور صدر ودھائک سری وکرم سنگھ جی کے سہیوک سے گجرات و ان راجیوں کے پرواسی مزدوروں کو ان کے گھر تک پہنچانا انہیں اپنوں سے ملوانا یہ دیوین جی کے جیون کے انتیم دنوں کے سب سے پرمک ساماجک کاریوں میں سے ایک رہا ہے اپنے بھوک بھول کر دوسروں کو کھلانے والے دیوین جی ہی ہو سکتے ہیں دوسرا کوئی نہیں موسیقی آپ کائسے ہیں؟ مہتن تھوڑا پرابلم ہے کہ ہمارے گھتنوں میں اور پیروں میں ترکتا ہے جس کا تھوڑا چھاتی میں درد تھوڑا سمسکیاں سے لیل میں پچھت رپکار کینے جیسے گھاس میں موسیقی 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 آپ کی کچھ پرشانی کو کرنے میں تو کہ تم کو مجھے یورین میں جانے میں دکھت کو رہی ہے تو پیرو میں بھی دکھت ہے جوگ میں بھی پرشاند کو رہی ہے تو پہلے کو جانچیں لکھویں گے آپ کو وہ جانچ کروا کے ہمیں دکھائیے دیکھیں آپ مجھے مطلب آپ جانچ کر رہے ہیں سب جانچیں آپ ہمیں دیکھیں آپ جانچوں میں جو ہم نے جانچ کروایا ہے آپ کی گردے کی اس میں گردین بڑھی ہوئی آئی ہے اس سے تم کو ہو سکتا ہے ڈالیسس پہ جانا پڑ جائے جی جی ٹھیک کہ تمہارے گردے خراب ہو سکتے ہیں آگے چل کے اگر علاج نہیں کروا گے تو گردے خراب ہو سکتے ہیں تمہاری جانچ گر بڑھ آئی ہے کمار دیوین جی اس بیچ اپنی بیماری کے چلتے کاکٹر کی صلاح پر ریجنسی کانپور میں ایڈمیٹ ہو کر ڈالیسس کرانے لگے اسی دوران کورونا کی دوسری لہر تیجی سے بڑھ رہی تھی میں نے ایک چھوٹی سی ایک کہانی سنی تھی پڑھی تھی ایک بار گوٹم بودھ کا ایک پریسس تھا اس کا نام تھا پورڑ پورڑ نے کہا کہ گردےو میں اب سمات کے لئے کچھ کرنا چاہتا ہوں تو کہا ٹھیک ہے بیٹا تو تم اب جاؤ گے سمات کے لئے کہاں جاؤ گا کہاں یہ ہے کہ تم کو لوگ ناکار دے تب کیا کروگے گالی دے تو اس نے کہا کہ یادی گالی دیں گے تو میں برداز کروں گا ماریں گے تو نہیں پھر ان کا دوسرا پرشن تھا کہ تم کو مارتے ہیں تب تو کہاں مارتے ہیں تو مار تو ڈالیں گے نہیں پھر تیسرا پرشن گردےو نے کیا کہ تم کو مار ڈالیں تب تو سپورڈ نے کہا کہ اسی کے لئے سمت جنوں کا جنم اسی کے لئے ہوتا ہے کہ سمات کے لئے کرویتیوں کو مٹانے کے لئے اچھائیوں کی استھاپنا کے لئے ایک بیٹی کا بیٹیت سمرپیت ہو جاتا ہے تو وہ اپنے کو دھن مانتا ہے میں اپنے کو دھن مانوں گا ڈاکٹر دیبین اس بیٹیت کے دھنی تھی جنہوں نے اپنے کو مٹا دیا کیونکہ اچھے سنسکاروں کو استھاپت کرنے کے لئے وہ بیٹیت تھا ڈاکٹر دیبین ہسپٹل میں بھرتی رہتے ہوئے ان کے دوارہ بنائے گئے واتس اپ گروپ توسل میڈیا انیسن سادھنوں کے مادھیم سے جن لوگوں کو آکسیجن آکسیمیٹر وینٹیلیٹر کی ضرورت تھی اسے کسی نہ کسی مادھیم سے ان پریشان لوگوں تک اپنے ٹیم کے مادھیم سے اپلپ کراتے تھے ایسا تو صرف ایک اناسک کرویوگی ہی کر سکتا ہے اور جہاں تک میں ان کو جانتا ہوں وہ بہت ہی انرجیٹک آدمی تھے وہ جس بھی کام سے لگتے تھے بہت ہی تلینتہ اور بہت ہی من لگا کہ وہ کام کرتے تھے ہماری ان کی ملاقات یو تو کلینک میں ہی شروع ہوئی تھی اور کلینک سے ہماری دوستی بڑھتی گئی اور ہر چھوٹے بڑے جو ان کے جو بھی گھٹنایاں گھٹتی تھیں یا جو بھی ان کے جیمن میں گھٹتا تھا وہ مجھ سے ڈسکس ضرور کرتے تھے جیسے کہ میں سمجھتا ہوں اور ڈکٹر دیوین جی کے ساتھ میرا کافی اچھا وقت بیتا ہے ر را ڈکٹر 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 آرے کہ خدر پھر خدوم کو بلد جب آن آج ہمیں بیتے ہیں بلکنٹی کے آماد یہ ہے کہ آپ نے جیوان میں جو اتنا کام کیا ہے جنوبت کے لیے اس پر ہمیں بڑی سفر بنایں گے پھر ہم سست ہو جائیے آتے ہیں تو پھر ملتے ہیں بلکن بلایاں بلکن بلایاں لیکن ہماری انتین لچھا ہے پوری جنوبت ہے ہاں ہاں بلکن بلایاں ہم سیسکر ہی کھانا نمستے ہم سیسکر پیچھو بیٹا ہی کھونے تن سمرپت من سمرپت اور یہ جیون سمرپت چاہتا ہوں دیش کی دھرتی تجھے کچھ اور بھی دوں چاہتا ہوں دیش کی دھرتی تجھے کچھ اور بھی دوں اس قویتا کو سدیو دھنیت کرنے والے کرمیوگی دیوین جی 29 نومبر 2021 کو لکھنو میدانتہ ہسپٹل میں علاج کے دوران رات 8 بجے ہم سب کو چھوڑ کر اس دنیا سے چلے گئے جیسے ہی خبر جنپت فتح پر میں پھیلی ویسے ہی چاہنے والے لوگوں کا تانتہ ان کے گھر پر انتیم درسن ہیتو لگنے لگا ویچاریک روپ سے جیویت رہتے ہوئے دیوین جی اپنے پیچھے پتنی پوجا سری واسطو چار ورسی پتری جھل مل سری واسطو چھوٹا بھائی دیپک سری واسطو اُرف ببلو اور سیکڑوں سہیوگی کار کرتاؤں مِتروں تتھا اپنی سسکتی ہوئی ماں کو یہ ہی چھوڑ کر چلے گئے ہماری آنے والی پیڑھیا دیوین جی کے ساماج جی کی اوگدانوں کو یاد کر خود کو گھرورانت محسوس کرے گی اور پریریت کو پیرہے گی اس بات میں کسی پرکار کی کوئی شنکا نہیں ہے کوئی دو رائے نہیں ساماج سیوک کے روپ میں ڈاکٹر دیوین جی سے میری ملاقات جب ہوئی انہوں نے میری کافی مدد کی ان کے جریعے میں دیبیانگ بچوں کو ادھک سے ادھک لاپ پہنچا پایا اور وہ میرے ایک اچھے مطر تھے ہم لوگوں نے ساتھ مل کے کئی کام بھی کیے ہیں کئی بار وہ میرے ساتھ گئے ہیں میں ان کے ساتھ جا کے کئی جگہوں پہ ہم لوگوں نے پرتبھا کیا ہے ساماج میں اُتھان کے لیے اور ابھی حال کے دینوں میں جب سے وہ فتے پر وکاس منج سے جڑے فتے پر وکاس منج کے کرتا دھرتا کے روپ میں کہا جائے تو ڈاکٹر دیوین نے اپنی ایک الگ پہچان بنائی موسیقی 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 موسیقی